بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد کمال ہے اور میں کلکر ایڈوائیزر ہوں آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ساؤتھ کوریا کا ڈرائیفنگ لیسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا بھرے میں ڈرائیفنگ کرنے کے لیے ڈرائیفنگ لیسن ہونا ضروری ہے ساؤتھ کوریا میں بھی ڈرائیفنگ کرنے کے لیے ڈرائیفنگ لیسن ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیفنگ لیسن نہیں ہے اور آپ ڈرائیفنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا آپ کے بھاری جنمانہ بھی آیت کیا جا سکتا ہے اس کا براہ راست آپ کے ویزے پر بھی اثر انداز ہوگا اکثر ماضی میں گہر ملکی حضرات یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پریشانی سے بچنے کے لیے ساؤتھ کوریا کا ڈرائیفنگ لیسنس حاصل کرنا ضروری ہے ساؤتھ کوریا پر ڈرائیفنگ لیسنس حاصل کس طرح کیا جائے اس کا کیا طریقہ ہے آئیے تفصیل جانتے ہیں نئے آنے والے دوستوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی پہلے سکتے چینل سبکرائب کر لیجے اور ویل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجے تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں ساؤتھ کوریا ویزا انگریشن اور سے مطالق بانماتی ویڈیو کوریا ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کرنے سے مطالق تمام ٹیٹیل اے ٹو زیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں لہذا بیٹو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام بات سمجھ میں آ جائے اگر آپ کتالف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی ملت سے ہیں اور آپ ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس ساؤتھ کوریا کا ویلٹ ویزا یعنی ایلین کارڈ موجود ہے تو آپ ساؤتھ کوریا کا ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کر سکتے ہیں کوریا ڈرائیونگ لیسنس کو نورملی دو کٹیگوریز میں ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے نمبر ون آرڈنری لیسنس نمبر ٹو آرڈنری لیسنس نمبر ون آرڈنری لیسنس ایسی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو ایسی گاڑیاں ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں جن گاڑیوں میں ایک سے لے کے پندرہ افرات باسانی سے پیٹ سکیں اور ان گاڑیوں کا وزن بارہ ٹرن کے اندر ہوتا ہو اور اس میں تمام ہیوی موٹر سائکلیں علاؤ ہیں آرڈنری نمبر ٹو لیسنس یہ لیسنس ایسے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو ایسی گاڑیاں چلانا چاہتے ہیں جن میں ایک افرات سے لے کے دس افرات باسانی سے سفر کر سکتے ہیں اور اس کا وزن 3.5 رن یعنی 4000 کیجی کے اندر آتا ہو اور اس پہ 125 سی سی تک موٹر سائکل بھی علاؤ ہیں یہ لیسنس کافی مقبول ہے کافی تعداد میں لوگ یہ لیسنس اپلائی کرتے ہیں کیونکہ اس میں تمام چھوٹیاں گاڑیاں وہ باسانی سے چلا سکتے ہیں چلیں پھر ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کرنے کا آگے جو پروسس ہے اس کو جانتے ہیں ڈرائیونگ لیسنس آفیس ہر بڑے شہر کے اندر موجود ہے اس کی ویب سائٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کو کلیک کر کے بھی اپنی قریبی لوکیشن کے ساپ سے آفیس تلاش کر کے آپ جا کے مہا پہ لیسنس اپلائی کر سکتے ہیں سٹیپ نمبر وان ٹرائفک سیفٹی ایڈوکیشن سب سے پہلے آپ کو لیسنس آفیس جا کر ایک گھنٹے لیے ٹریننگ لینے پڑے گی جہاں پر ویڈیو کے لیے پہ ذریعے آپ کو ڈرائیونگ کا طریقہ روڈ ٹریفک کے قوانین اور حاصل سے بچاؤ اور اس کے طریقے کے بارے میں بتایا جائے گا سٹیپ نمبر ٹو فیزیکل ایگزیمینیشن میڈیکل چیکپ اس کے ذریعے آپ کی آئی سائٹ بغیرہ اور آپ کی باڈی بغیرہ چیک کی جائے گی اور وہاں پہ آپ کو سکھ تھاؤزن بھان چارجز پیٹ کرنے ہوں گے سٹیپ نمبر تھری رائٹن ایگزیم یہ کمپیٹر میں لیا جائے گا اور یہ چارجز لینگویڈ پہ موجود ہے جس میں کورین انگلیش چائنیز اور بیتنا ان زبانوں میں سے جو بھی زبان آپ کو آتی ہو اس میں آپ چوائز کر کے ایگزیم دے سکتے ہیں اور ایگزیم کا جو ٹائم ہوگا وہ ایک گھنٹے کا ہوگا اور اس میں انڈیٹ سے لے کے سکسٹی مارکس آپ کو لینے ہوں گے اور فیل ہونے کی صورت میں آپ اگلے روز دوبارہ ایگزیم میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی پیز جو ہے نا ٹین تھاؤزن کورین بان ہوگی یاد رہے ہیں کورین لائسنز حاصل کرنے کیلئے تمام سٹیپ کے الگ الگ پیز ہے اور فیل ہونے کی صورت میں جب تک آپ پاس نہیں جاتے اگلے سٹیپ کے آپ نہیں جا سکتے سٹیپ نمبر 4 ڈرائیبنگ کورس پیسٹ یہ 300 میٹر کے اندر آپ کو ڈرائیبنگ کرنی ہوگی اور سٹارٹ سے لے کے پارکن تک آپ کو تمام سٹیپ سے گزرنا ہوگا اور اس میں ہنڈیٹ سے لے کے ایٹی مارکس آپ کو حاصل کرنے ہوگے اور فیل ہو جانے کی صورت میں آپ اگلے تین دن کے بعد دوبارہ ایگزیم میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی فیز 22,000 پورین بان ہوگی سٹیپ نمبر 5 پریکٹس لائسنز اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ پریکٹس لائسنز یعنی کہ آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے یہ آزی طور پر لائسنز دیا جا رہا ہے یہ ان لوگ کو دیا جا رہا ہوتا ہے جو پہلے سے ایک سے لے کے چار سٹیپ کو کمپٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ اگلا سٹیپ جو چھٹا سٹیپ آخری جو سٹیپ ہے وہ ہے روڈ ٹیسٹ اس میں بڑی باری کی اساتھ کونفینس کے ساتھ آپ کو گاڑی چلانی ہوتی ہے تو وہ ٹیسٹ میں زیادہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ پاچھوے راؤن پر یہ پریکٹس لائسنز ان کو دیا جاتا ہے جس کی چارجز کورین وان فور تھاؤزن وان ہیں یہ اس وقت تک آپ رکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ اپنا چھتا راؤن آخری راؤن کلیر کر کے آپ پرمنٹ جو پکا جو لائسنز ہے وہ حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ لائسنز آپ رکھ سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں پریکٹس لائسنز رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ جب بھی وہ ڈرائیونگ کی پریکٹس کریں تو اپنا کوئی دوست یا کوئی جاننے والا ایسا شخص جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنز ہو اور جس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہو ایسے شخص کو ساتھ رکھ کے ڈرائیونگ کریں تاکہ مزی ڈرائیونگ کے حصول کو جلس اور جلس سکھا جائے اور ساتھ ہی اپنی گاڑی میں فرنٹ میں اور بیک پر پریکٹس لائسنز کو نو ڈاؤن کر دیں تاکہ گاڑی چلاتے بعد دوسرے حضرات کو پہلے سے ہی پتا چل جائے کہ آپ انڈر آف ٹرینی ہیں تاکہ مزید کسی حاصل کا شکار نہ ہو سٹیپ نمبر سکس اون ڈوڈ اگزیم یہ فائنل اگزیم ہے فائنل ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے جو پائیپ کلومیٹر کے رقبے پر ڈرائیونگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں ہنڈیٹ سے سیمیٹی مارکس آپ کو حاصل کرنے ہوں گے اور پاس ہونے کی صورت میں آپ کو فوری پر منٹ ڈرائیونگ لائسنس ملی جائے گا اور فیل ہونے کی صورت میں آپ اگلے تین دن کے بعد دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کی فیسٹوریان وان ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں اس کے لئے کافی تیاری کی ضرورت ہے کافی پریکٹس کریں اور جن کو ڈرائیونگ اچھی آتی ہے وہ اس میں فوری پاس ہو سکتے ہیں اور اب آپ نے کیونکہ لاسٹ چھٹا سٹیپ بھی کمپیٹ کر لیا ہے پاس کر لیا ہے آپ ریزرڈ لے کے آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے کاؤنٹر پہ جا کے کوریان وان دس ہزار وان فیس آپ جمع کریں گے اور کوریان ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر لیں گے کوریان ڈرائیونگ لیسنس کی میاد دس سال ہوتی ہے میاد کوری ہونے سے پہلے آپ اپنے قریبی ڈرائیونگ لیسنس آفیس آ کر صرف میڈیکل کر آکے دوبارہ ڈرائیونگ لیسنس کوریان یا ایمیٹیزی زباد میں حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام پروسس ان لوگوں کیے تھا جو پہلی بار ساؤتھ کوریا میں ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کریں گے اگر آپ ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے تمام پروسس بغیر فیل کیے کر پائے تو آپ کو صرف 75,000 کوریان وان میں لیسنس حاصل کر سکیں گے اب ہم بتانے والے ہیں ایسے غربی کی حضرات جن کے پاس ان کے ملک کا ڈرائیونگ لیسنس موجود ہے اور وہ اس لیسنس سے ساؤتھ کوریا کا ڈرائیونگ لیسنس کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق پاکستان انڈیا مرنہ عزیز یا کسی پر ملک سے ہے اور آپ کے پاس آپ کے ملک کا ڈرائیونگ لیسنس موجود ہے تو آپ بہنسانی سے ڈرائیونگ لیسنس دیئے بگر کوریا کے لیسنس میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے لیسنس کو اپنے ملک کی فورم فیر آفیس سے اٹسٹ کروانا ہوگا اس کے بعد کوریا میں جو آپ کی انڈیسی ہے اسے اٹسٹ کرائیں اس کے بعد قریبی ڈرائیونگ لیسن آفیس میں جائیں اور اپنا ڈرائیونگ لیسن چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن دیں جہاں پہ صرف آپ کا میڈیکل یعنی فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ ہوگا ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ کا نہیں لیا جائے گا اور 26,000 کوریونگ لیسنس پیٹ کرنے پہ آپ کو کوریا کا ٹرائیونگ لیسنس حاصل ہو جائے گا اور کچھ ڈیفرنڈ ویزا اسٹیٹس رکھنے والے گھر ملکی حضرات کو اپنا ڈرائیونگ لیسنس چینج کرنے کے لیے کوریا گورنمنٹ نے کافی چھوٹ دے رکھتی ہے جس کے تحت ایسے غر ملکی حضرات جن کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو اور وہ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا کا ان کے پاس ویزا اے ون اے ٹو اے تھری یا ڈی سیون ڈی ایٹ ڈی نائن یا ای ون ای تھری ای فور ای سیون یا ایف فور ویزا ہو ایسے حضرات اپنے ملک کا ڈرائیونگ لیسنس صرف میڈیکل ٹیسٹ کرا کے سکسٹین تھاؤزن کوریون وان ٹیٹ کر کے کوریون ڈرائیونگ لیسنس میں چینج کر سکتے ہیں یعنی ان کو نہ تو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور نہ ہی ڈرائیونگ ٹیسٹ ان کا ہوگا مطلب وہ صرف دس میٹ میں کوریون ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں لہذا جب بھی آپ ڈرائیونگ لیسنس آف پک جائیں تو اپنا ویلیڈ پاسپورٹ اورجنل اور ویزا ویلیڈ ایلین کارڈ اور چھیں ماہ کے اندر لی گئی پاسپورٹ سائز کی پکچر جو 3.5 یا 4 پوائنٹ سائز کی ہونی چاہیے لے جانا نہ بھولیے گا کوریونگ لیسنس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بہت خوبی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سرکاری یا پرائیوٹ ادارے میں یا بینگ میں کسی کام سے جانا پڑے اور آپ کے پاس اس وقت ایلین کارڈ نہ ہو تو آپ ٹرائیونگ لیسنس دکھا کر بھی اپنا کام بہت سانی سے کروا سکتے ہیں آخر میں ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آخر میں آپ سے ایک ذرخواست ہے کہ اگر آپ پوریا میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹرائیونگ لیسنس نہیں ہیں یا تو ٹرائیونگ لیسنس بنوالیں ونہ کم از کم گاڑی مت چلائیں کیونکہ آپ کی زندگی بہت اہم ہے ذرا سوچئے اگر آپ گاڑی چلاتے وقت پولیس چیکنگ میں آ جاتے ہیں یا کسی حاصل کا شکار ہو جاتے ہیں تو لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی گاڑی چلائیں اس سے پہلے آپ کے پاس پوریا کا ویلیڈ ویزا ٹرائیونگ لیسنس اور گاڑی کا انشورڈ وغیرہ لازمی ہونا چاہیے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے امید ہے آپ کو ساؤٹھ کوریا ڈرائیونگ لیسنس کے بارے میں تمام معلوم حاصل ہوئے ہوگی مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں فیلپیک بھی دے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آخری نظر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی کسی کی لیگر اشیو پر کوئی پریشانی ہو جا کوریا میکریشن سے مطالق ہو یا کوریا کے ویزے سے مطالق ہو یا کوریا کے پولیس اور کور کے کیسے سے مطالق ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لوگ آپ کو پروسس بھی کرے گی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ نگے بان خدا حافظ